صرف دنیاوی سزا نہیں ہے بلکہ اخراوی سزا بھی اللہ تعالی نے بیان کر کے رکھی ہے یعنی اگر کسی طرح سے بچ بچا گیا قاتل بھاگ گیا ادھر ادھر چلا گیا کسی اور کنٹری میں بھاگ گیا تو بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا اسلام نے آخرت کی سزا بھی بیان کر کے رکھی ہے کہ اگر یہاں بچ گیا تو اللہ کے یہاں بھی وہ معملہ آئے گا چنانچہ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں بلکہ سنان نصیح کی حدیث سے حدیث نمبر 3991 بڑی عہم حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسبو بہل عبد السلاة کہ محشر میں اللہ تعالی کی ادارت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا و نماز ہے یعنی عبادات میں حقوق اللہ میں اللہ کی حقوق میں عبادات میں سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا نماز کا اور حقوق العباد میں بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں بندوں کے جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا فرمایا اور لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلے قضا اور فیصلہ جس چیز کے بارے میں ہوگا جس کیس میں یعنی اللہ کیاں سب سے پہلے جو کیس آئے گا وہ قتل کا کیس آئے گا کسی کو جان سے مارا گیا ہوگا تو وہ معاملہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں آئے گا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتلائی ہے قاتلوں کو ڈرائیا ہے کہ اگر یہاں کسی طرح سے بچ گئے تو اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ یہ کیس ویٹنگ پہ نہیں رہے گا سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا نہ نہیں کر دنیا میں کسی وجہ سے کوئی بچ بھی گیا تو اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے یہی کیس آئے گا قتل کا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن